السلام علیکم ہیلو کیسے ہوں آپ سب ویڈیو بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے آپ کو میرا آئی میک اپ نہیں بلکہ میک اپ کلیکشن دیکھنے کو ملے گا میں نے لاسٹ یر بھی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے سوچا صرف دو دن رہ گئے ہیں دوزار بیس آنے میں ختم ہونے میں دوزار انیس تو مجھے آج کوئی اور ویڈیو بنانی تھی لیکن ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کر لوں اپنا میک اپ کلیکشن دوزار انیس کا پھر دوزار بیس میں انشاءاللہ ملیں گے ہم لوگ میں نے ایکچلی یہ سارے بوکسز جو ہے نیچے ڈراؤ میں رکھے ہوئے تھے لیکن ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے باہر رکھے ہیں تو پھر میں کوشش کرتی ہوں زیادہ سے زیادہ میک اپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں تو چلی ہم اپنا ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو میرے پیچھے ویڈیو میں آواز آئے کارٹون کی تو بچوں کو میں نے جب کرانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں کارٹون دے کے بٹھایا ہے نہیں تو میری یہ ویڈیو بننے بلکل ممکن نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا پلیز شیئر کیجئے گا میرے جانے کو سبسکائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ساری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن مل جائے اوکے تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں آپ لوگوں کے ساتھ کہاں سے سٹارٹ کروں پہلے میرا خیال ہے کہ ہم ڈراؤز میں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے کیسے ایک منٹ اوکے تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں میں نے اپنے دو ڈراؤز میں کس طرح سے میں نے سارا میک اپ جو ہے ایڈجسٹ کیا ہوئے ہے میں نے اس دفعہ یہ سوچا کہ مجھے جب بھی ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو پروڈرکس اکٹھی کرنے میں یا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو میں نے اس کے ذہن میں رکھتے ہوئے سارے پورشنز جو الادہ الادہ بنا دیئے ہیں لائک اس بوکس میں میرے سارے مسکارز ہیں یہاں پہ لوس پاورڈر یہاں پہ جو لیشز لگانے کا سارا سامان وہ ہے پھر یہاں پہ آئی لائنر اور سارے آئی لائنر سے ریلیٹڈ یا آئی براو پومیڈ ہیں یہاں پہ اس کے اندر سارے کنسیلرز ہیں یہاں پہ سب کی سب پینسلز کازر پینسل لائنر اس طرح کی چیزیں ہیں اور اس بوکس میں ساری لپسٹکس ہیں اور یہاں پہ میرے جو سنگل آئی شیڈو یہ گلیٹرز وہ ہیں اس میں سارے گلیٹرز لیکوڈ ہیں اور کچھ ٹیپ ہیں جو یوز ہو ساتے ہیں اور اس بوکس میں ہیں یہاں پہ پینسلز ساری کے ساری اور اس میں جو ہے لشیس کا براو لکس ٹول کٹ ہے جو میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں ان شیرڈ میڈیم ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کورٹن برڈز جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں میرے لئے تو میک اپ میں اس کے بعد یہاں پہ کچھ بیوٹی بلینڈرز ہیں اور یہاں پہ اوپر بوکس ہیں ان کو بھی ون بے ون آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تو میں نے جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اچھا جو ساری پیلٹس ہیں شیڈو پیلٹس وہ میں نے ایک دوسرے دراؤ میں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اس لئے جناب ہم مسکارا سے اپنے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہے ایسنس کے مسکارا میرے پاس ایسنس کے ایسنس کے صرف دو ہیں جس میں سے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کا لیش پرنسز مسکارا اور جو دوسرا ہے یہ مجھے اس کے ون کی وجہ سے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور یہاں پہ ایک گلیٹر انجیکشن کا گلیٹر گلو ہے جو بلکل بھی کام نہیں کرتا اور یہ ریسنٹلی جو میں نے ابھی آپ لوگوں ساتھ شیئر گیا تھا گبرینی کا مسکارا یہ بہت اچھا ہے اگین اس کے بعد یہ سگما کا براؤ جل ہے بلکل ٹرانسپیرنٹ لائک جس طرح آپ ایسنس کا ملتا ہے اس طرح کا ہے اور یہاں پہ میویلین کے مسکاراز ہیں کچھ اور سویٹ اچھ کے مسکارا میرے سب سے زیادہ فیورٹ ہیں تو سویٹ اچھ کا ایک اور ہے سویٹ اچھ کا آپ کوئی بھی مسکارا بلاججک لے سکتے ہیں ان کے ریزرٹس بہت اچھ ہیں اس والے کا اور پنک والے کا سب سے زیادہ کمال ریزرٹ ہے اور اس کے بعد کچھ رینڈم مسکاراز ہیں تو میں شوٹ شوٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں چاہیے نا میری ویڈیو تو میں کوشش کروں گی بلوگ چینل پر ہر ایک ایک کٹیگری کا میں ڈیٹیل میں شیئر کر دوں اور یہاں پر آجاتے ہیں لوس پاورڈ میرے پاس سب سے پہلے ہیں یہاں پر ایر سپن کا یہ میں نے جتنے بھی پارٹیشن کیا میں ہیں سارے ڈی آئی وی بوکسز ہیں کوئی بھی کسی چیز کا بوکس پاورڈ کے میں نے پارٹیشن کر لیا یہ ہے ایر سپن کا لوس فیس پاورڈر اور یہ ہے میرے پاس یہ ہے سویٹ اچھ کا فیس پاورڈر نمبر ان شیرڈ سینڈ جو کہ میرے لیے بہت اچھا ورک کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو دیان آف لندن کا ہے نا یہ والا فیس پاورڈر اوہو بھائی راجو یہ بہت زبردست ہے یہ بھی بہت اچھا ورک کرتا ہے اس کے بعد کرسٹین کا فیس پاورڈر ہے اچھا ہے لیکن میں اس کو بہت کام یوز کرتی ہوں پتہ نہیں کیوں اور یہ ایک بوکس ویسے ہی ہے اچھا یہاں پر جو ہے ایک سیزر مجھے بہت زیادہ اس کی ضرورت رہتی ہے ہر وقت ہی ایمن کہ میرے بچوں نے بھی لینی سٹارٹ کر دی ہے ان کو کوئی بھی کام ان کوئی بھی اپنا بوکس کسی بھی کھانے پینے چیز کے کھولنا وہ سب سے پہلے ادھر آتے ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ میرے پاس ہیں ایک ہے ریمل کا براو جل یہ بہت اچھا مجھے لگتا ہے اور ایسنس کا یہ ٹرانسپیرنٹ براو جل ہے دونوں زبردست ہیں آفورڈربل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو میکپ سیٹی سے مل جائیں گے اور یہاں پر کچھ لیش گلو ہیں ایک سویٹرش کی گلو بلکل ختم ہونے والی ہے بلکہ ہتم ہو گئے یوگیس کی حالت بہت خراب ہے تو میں یہ انشاءاللہ نہیں لوں گی اور یہ ہے میرے پاس کس کی ہے یہ پنکی گوٹ لیشز کی تھی یہ ان کی لیشز کے ساتھ مجھے ریسی ہوئی تھی یہ دونوں گلو یہ بلکل بھی ورک نہیں کرتی ہے وائٹ والی اور لیکن یہ اس کی بہت اچھی ہے یہ والی جو پینک والی ہے اوکے جناب نکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کنسیلر پیلٹس اپنی ساری یہ کس بیوٹی کا ہے اس کو میں نے اتنا لیتا ٹیسٹ نہیں کیا اسی لیے ابھی تک آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکی اور یہاں پر ہے یہ میرے کٹ ٹرائز کا فیوریٹ جو ہے کنسیلر پیلٹ اور یہاں پر ہے اور ٹو او کا کنسیلر پیلٹ کیموفلاج کریم پیلٹ ہے یہ اس میں کلر کریکشن کلر کریکٹر بھی آپ کو مل جائیں گے ساتھ میں کنٹور میں مل جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہیں یہاں پر کچھ یہ والا کنسیلر جو ہے یہ میرا فیوریٹ ہے سویٹ اچ کا تھک ہے تھوڑا سا لیکن اس کے کوریج بہت اچھی ہے ساتھ میں یہ دو جو ہیں میبلین کے ہیں ایلے کا ہے او ٹو او کے ہیں دو ایک دو ایلے کے ہیں رکھتے ہیں میں بار بار بول رہی اور ایک نسرو اس کا ہے کنسیلر جو کہ بہت ہی اچھا ہے تو چلیں جناب یہ ہو گئے کنسیلر واپس آجو اچھا یہاں پر جو ہیں یہ لائنر ہے کچھ ہے یہ میوزک فلاور کا ہے اس کے نیچے گلیمریس فیس کا ہے یہ یہ جو ہے یہ ہے کریلون کا اور اس کے نیچے کرسٹین کا ہے یہ ایلیف کا میرے پاس لائنر ہے اور یہاں بسیگما کا ہے یہ بہت زیادہ میں یوز کرتی ہوں اور یہاں پر کون سا ہے یہ اچھا اینکس کا جیل براو لائنر اور سمجھر ہے براون کلر میں براون سے شیر میں اس کو پر منشن تھا آپ اس کو ہمیشہ اُلٹا ایسے رکھئے تو میں اس کو اس لئے اُلٹا رکھتی ہوں یہ لیکمی کا ہے یہ بھی میوزک فلاور کا بلیک والا یہ زوش کا براو پومیڈ ہے جیو میں اب پتہ نہیں کیوں نہیں یوز کرتی یاد ہی نہیں گئی تب اس کو بھی کرنا میں نے اور یہ ایسنس ایسنس کا آئی برو جیل ہے خدا کے لئے کوئی مجھے اس کا یوز بتا دے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے کوئی پیگمنٹیشن نہیں ہے کوئی ریزلٹ نہیں ہے ایک نمبر ہے تو اس کا کوئی کام کیوں نہیں کرتا بس اسی بات کا مجھے بہت گسا ہے اور یہ میرا فیورٹ ہے انستازیا براو پومیڈ یہ پینسل جو ہیں تو بہت زیادہ مگدارنے ہیں تو میں یہ کوشش کروں گی جلدی کچھ آپ پر ساتھ شیئر کر دوں لیکن میں آپ کے ساتھ ان کا ڈیٹیل میں کروں گی یہ سگما کی اس کے اندر کیا ہے سگما کی کوئی پینسل اچھا یہ براو پینسل ہیں اس میں زیادہ تر اور وہ کاجل پینسل ہیں جو کاجل پینسل ہیں وہ میرے پاس اسنس ہے میبیلین ہے آرڈیکو ہے سگما ہے اور یہ گنسی ہے گبرینی کی ہے بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ لائنر جو ہیں وہ آپ کو یہ میں نے آپ کو سچھے کرنا تھا یہ اسنس کا لائنر بہت زبردست ہے سوپر لاسٹ آئی لائنر وارٹرپروف اور اس کے علاوہ جو نیوڈ پینسل ہیں یہ میں بس ایک کا ٹرائس کا ہے اور دوسرا یہاں پہ یہ والا یہ جس کا ریمل کا ریمل 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 بھائی کدھر ہے ریمل ریمل کا سکینڈل آئیز یہ ریمل کی سکینڈل آئیز اور یہ نیوڈ پینسلز ہیں یہ بہت اچھی ہیں وائٹ پینسل میرے پاس نیکس کی ہے آپ گبرینی کے بھی یوز کر سکتے ہیں میں اسنس کے بھی بھائی کروں گی جلدی اور یہاں پہ میں اپنے سارے لپ جو لپ سٹینز لپ سٹکس ان کا شیئر کروں گی جو بیسٹ ہے میں فیلال آپ کے ساتھ ابھی وہی شیئر کروں گی یہ دیٹیل میں اتنا نہیں جاؤں گی کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لگ جگہ یہ تینوں جو ہیں یہ کریونز ہیں کریونز ہیں لپ کریونز جو اپلائی کرنے کے بعد میٹ ہو جاتے ہیں یہ گبرینی کے ہیں افورڈبل ہے اور بہت ان کے سوچز بہت اچھے ہیں میں ان کا ڈیٹیل ریو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو یہاں پہ کچھ یہ سویٹ اچ کے ہیں سویٹ اچ کی سب سے مجھے بیسٹ لگ رہی ہے کیونکہ ان کا افورڈبل کھان گے ایک تھرڈ بھن بھی کھا افورڈبل ہونے کے ساتھ ان کا ڈیٹیل بھی بہت ہی اچھا بھائی نکلاو یہ یہ مجھے بہت اچھے لگتی ہے آپ کو سویٹ اچ میں رینج بھی کافی اچھے مل جاتی ہے ان کا کلر کمینیشن بھی بہت زیادہ اور یہاں پہ فوکلیر کی لپسٹکس کا تو کوئی مطلب مقابلہ ہی نہیں ہے فوکلیر کی جو پروڈکٹس ہیں بس یہ کی سیڈ بات ہے کہ صرف آن لائن ملتے ہیں فوکلیر کو چاہیے پلیز ان کا کوئی پاکستان میں افیشل لائک آپ میک اپ سیٹی پر آویل کر دیں یا کہیں بھی تو زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے ایک لیشیس کا اس کے بعد میں بس انٹائس کے ہیں اس کے بعد میں بس کیا یہ کون سے یہ وہ کلیزونا کے جو مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ ایٹیوڈ ایک پاکستانی بی کیوٹ اس کی لپسٹک یہ بہت زبردست ہے مارکیس کے علاوہ نیچے اس طرح کی لپ گلوسیز یہ میں نے مارکیس سے لیے تھے لوکل تو ان کا ریزرٹ بھی کافی اچھے ہیں کچھ اس طرح سے میبلین کا یہ لپسٹین بہت زبردست ہے تھوڑا سی ایکسپینسیب ہے لیکن اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے سوپر سٹے سوپر سٹے میٹ انک میبلین یہ آپ کو تو آسانی سے مل جائے گا ہائپر سٹار سے بھی یہ والے جو بوکس میں میرے سارے کے سارے سنگل والے آئی شیڈو ہیں کچھ گلیٹرز ہیں جو میں نے لوکل مارکیٹ سے لیے تھے یہ والے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ان کا میں یہ دیکھیں اچھے یہ مجھے اچھے نہیں لگ رہے یہاں پر اسے کیمرے میں بالکل لیکن اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ یہ والی جو پیلٹ گندی سے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی اچھے یہ میری میرے فرسٹ جو میں نے آج سے دو تین سال پہلے آن لائن چیزہ چیزہ بائی کی تھی تو میں نے میں نے شوکیا با سامنے اوپر رکھا ہے میں ان کو بلکل یوز نہیں کرتی لیکن مجھے یہ پساند اتنے ہیں میں ان کو کہیں کہ بھی نہیں یہاں سے ہٹاتی ویسے مجھے اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ رہا میرے زندگی میں پہلی دفع یہ کرسٹین کا ایک ہے لوس گلیٹر یہ بہت اچھا ہے اس کے بعد یہ سنگل سنگل سارے گلیٹرز ہیں یہاں پر جو کہ میں کبھی کبھی یوز کر ہی لوں گی اور یہاں پر سارے سنگل آئی شیدو ہیں یہ میری ایک پیلٹ میں سے میں نے وکٹوریا سے لی تھی ایک پیلٹ تو بڑی اچھی تھی اس میں سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے سارے سپرٹ ہو گئے تھے سارے پکٹ کے ایسے رکھ لیا یہ جو بوکس ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیا تھا یہاں پر ہے میس روز کے دو گلیٹرز جو میں نے آپ کے ساتھ ان کے ساتھ لکس بھی شیئر کیا تھیں اور میں کوشش کروں گی اور میں کوشش کروں گی کہ ایک اور لک جلدی سے اس کے ساتھ شیئر کروں یہ جو گلیٹرز بہت اچھ رکھتے ہیں میس روز کے یہ والے جو نیچے اس کے نظر آرہے ہیں آپ کو یہ بھی سارے میس روز کا سنگل والے آئی شیئیڈوز ہیں ان کے پر نمبر مینچن ہے 1,2,3,10 تک ہیں یہ سارے سنگل والے میس روز کے گلیٹرز ہیں یہ اور اس کے راوے جو میرا پینسل والا بولس ہے اس کو میں نے اس سال بلکل بھی اپ ڈیٹ نہیں کیا میں نے کچھ بھی نیا بائی نہیں کیا اس میں ساری پینسلز زیادہ سے زیادہ جی اس کے اندر ساری پینسلز جو ہیں گلمرس فیس، کرسٹین اور ریواج کی ہیں ان تونوں کے پینسلز بہت اچھی ہوتی ہیں آپ بلکل ججک لے سکتے ہیں اچھا اس والے بوکس میں میرے سارے گلیٹرز ہیں گلیٹر میں میں نے اس سال کوئی بھی نیا نہیں لیا ہینگ فین کے کچھ گلیٹرز ہیں یہ والے آئی شیئیڈوز اس طرح کے اور دوسرے والے بھی ہینگ فین کے ہیں یہ والے آجو بائی بائیر اس طرح والے اور یہ جو سکوچٹے پہ اس طرح کی آپ کو سٹیشنل کی شوپ سے آسانی سے مل جائیں گی وہاں پہ بہت ڈیفرنٹ اس طرح کی اچھی تھی ملتی ہیں تو یہ آئی میکپ میں بہت کام آ جاتی ہیں اور یہاں پہ میں نے یہ کرسٹین کا ایک پیلٹ رکھا ہوا ہے آئی تینک نمبر فور میں ہے یہ ڈارک شیڈو میں جو میں آئی برو فل کرنے کے لیے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ والا بوکس یہ میں نے لیا تھا ہائپر سٹار سے اس کا نام چینج ہو گیا ہے لیکن میرے موہ پہ صرف ہائپر ہی رہتا ہے یہ آپ کو تھری والا فور والا فائف والا یا آئی تینک سیون والا بھی مل جائے گا اس کا سب سے پہلے والا ہم اپن کر لیتے ہیں میں نے اس کے اندر زیادہ سارے سارے کے سارے فاؤنڈشن رکھے میں ہیں اس کو میں نے سیٹ تو کیا ہوا تھا لیکن یہ سارے خراب ہو گئے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے اور ٹو او کا لیکوڈ بلش ہے یہ ہے شیڈ اس کا کیا ہے بھائی کی درو زیرو تھری یہ بہت ہی زبردست ہے اس والے بوکس میں آپ کو میرے تقریباً سارے فاؤنڈشنز ملیں گے کرائلون کے ہیں ایک ہے ایلیگل کے دو ہیں ایک ملانی کا ہے یہاں پہ سویٹ اچ کا ہے میں نے سوری سویٹ اچ کا نہیں سوری سویٹ اچ کا نہیں ہے میرے پاس کوئی بھی مس روز کا ہے یہ ہے کلر سٹوڈیو کا اور یہاں پر کچھ پرائمرز ہیں میک او فکسل ہے یہ والا ایلیگل کا اس کا فیس پاورڈر میں یوز کرتی ہوں اور کرسٹین اور ریواز کا میں بالکل بھی نہیں کرتی لیکن میں نے ویسے ہی رکھے میں ہیں اور ایک یہ ہے مس روز کا آئی شیڈو سوری آئی برو پیلر اور ایک یہ ہے اور ٹو او کا یہ بھی تھوڑا بہت اچھا ہے اس کا ریزلٹ اچھا یہ ہائی لیٹرز ہیں یہاں پہ کچھ اور بلشن یہ ہے میرے پاس فوکلیر کا فوکلیر کا یہ والا جو ہے بلشن یہ بھی بہت اچھا ہے اگر یہ جلدی سے کھل جائے ایک ہاتھ سے یہ دیکھیں اور ایک یہ میبیلین کا ماسٹر کروم یہ بھی ہائی لائٹر ہے یہ بھی بہت عبدست ہے اچھا میں اس کے بعد اب نیچے والا بوکس سب کے ساتھ شیئر کرنے لگی یہاں پر ہیں کچھ میبیلین کا یہ ہے میرے پاس بلشن اس کے اندر جو ہائی لائٹر وہ بھی بہت عبدست ہے اور یہاں پہ ہے اور ٹو او کا یہ بلشن پالٹ یہ بہت عبدست ہے فور کلر فول گرومنگ پاوڈر یہ بلشن کے لیے بہت اچھا لگتے ہیں اس پر کونٹور لکھا لیکن یہ سارے بلشن ہیں اور یہاں پر میرے پاس یہ دو لپسٹکس ہیں یہ ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے اچھلی تین تھی ایک میں نے اپنی بہن کو گفت کر دی بہت اچھی ہے ان کا ریزلٹ کیا رام تھا یہ اوپر لکھا ہے اس فوکس بھائی فوکس کر لیں اس اس ام آرٹسٹی کچھ اس طرح سے اس کا نام ہے اچھا ان کی بیسٹ بات یہ کہ یہ اپلائی کرنے کے بعد ایک دم بہت کول بہت تھنڈا فیل ہوتا ہے میں نے ریدہ زین کی جو ہے براؤ پینسلز رکھی ہوئی ہیں یہ دونوں میرا شیئر جو ہے ایک کا بلیک ہے اور ایک کا شاید براؤن ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر گلیٹر انجیکشن کی یہ ویلے گلیٹر ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں دونوں اور اتنے اچھے لگتے ہیں کہ ابھی تک کسی ویڈیو میں شیئر بھی نہیں کر پائی آپ لوگوں کے ساتھ حالت دیکھیں آم میری اچھا یہاں پر بھی کچھ ہائی لیٹرز ہیں مزید یہ ایک ویٹی کوسمیٹکس کے کچھ پروڈکس ہیں جن کے ریوی میں ابھی تک آپ لوگوں ساتھ شیئر نہیں کر پائی ویڈی ویڈی سیڈلی اور یہاں پہ میس روز کے کچھ ہائی لیٹرز ہیں یہ سارے ایتھنگ میس روز کے ہیں ایک رسٹین کا ہے میرے پاس یہ والا یہ بھی رسٹین کا یہ کا ہے کنٹور ہے ایتھن کی بلشن اچھا یہ ایک ہینگ فنگ کا ہے یہ ایک فیموینا کا ہے یہ لوکل مارکٹ میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے فیموینا کا ہائی لائٹر آپ آئیس پہ یوز کرو بلشن ایز ای بلش یوز کرو لیڈز پہ کرو جہاں مرضی کرو اس کے بہت زیادہ فائن اس کو بھی واپس کر دیتے ہیں جلدی سے اور نمبر تھرڈ پہ یہاں پہ آجاتے ہیں میرے پاس یہ دیتا زین کے دو بیوٹی بلینڈرز ہیں جن کو میں نے بڑے سنبھال کے رکھا ان کے پیکجنگ بہت کیوٹ ہے تو ہائی لی رکمنٹ دے ان کے یہ بلے بیوٹی بلینڈرز یہ ہے میرے پاس میرا بریش کا فوکلیر کا فوکلیر کے بریش جو بہت ہی اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایلیگل کا ایک بلشن ہے اور یہاں پہ بوکس کیٹی کا میرا سوپ کا کور ہے اور یہاں پہ میرے پاس سیگما کا میرے پاس پی آر میں آئی تھا لیکن میں پس شیئر نہیں کر پی اور یہاں پر ایک سیگما کا بلش آن کیٹ ہے چک پالٹ یہ بہت اچھا ہے ابھی اور ساتھ میں یہ سیگما کا ایک برش ہے میرے پاس تو اس کو کر دیتے ہیں بائن اور یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے سارے باکس میں میں کون سا خزانت چھپا یا ہو ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے یہ سارے باکس جو ہیں میں نے اس نیل پینس سویٹ اچ کی ہے میرے بچوں نے خراب کر دی تو اس کے بعد مجھے کسی بھی کمپنی کا پتہ نہیں کیوں ان کا فارمول اچھ نہیں لگتا اتنا مطلب گندہ والا فیل ہاتی ہے تو میں زیادہ ساری میرے پاس ہوئی ہیں یہ میڈورا کی ہیں صرف دو تین تو میں کہاں گیا یہ بھلا جو میں نے ابھی اپلائی کیا ہوئے وہ یہ ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے ٹوی لائٹ یہاں سے ریموو ہو گیا ٹوی لائٹ اس کا نام ہے لیکن یہ بہت ابردست مجھے لگتا ہے اور یہ ایک میں پہلے یوز کرتی تھی کی کیتھلین کا کیتھلین میرے اکسپائر ہوگیا میں ان کو میرے بھینک نا ہے اس بوکس کو بعد میں کرتے ہیں شیئر اچھا میں اس بوکس ان سارے بوکس کو دوسرے ویڈیو چینل پر جس میں ایک لمبے عرصے سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو میں کوشش کروں گی کہ اس چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ سارے کیونکہ ابھی میں شیئر کرنے باتی ایک گھنٹہ میرا یہ ہی لگ جانا تو اس میں سارے میری لیشز ہیں ساری لیشز ہیں اس میں آپ کو لنکس میں پروائیڈ کر دوں گی ساری لیشز شیئر کر دوں گی چک اور یہ ہوگیا میرا لیش والا بوکس اس سے ارگنائز بڑے اچھے سے ہوگیا مجھے ہر چیز ٹائم پر مل جاتی ہے نہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ بوکس ہے بھی ہائیپر سے لیا تھا جو آئی میکپ کے میرے لیے ہوتے ہیں جو بھی چاہیے ہو اچھا اس کا بچا رہتا ہے میرا اس بوکس میں جیولری اور سارے لینڈز تو میں جیولری بھی بہت شیئر کر دی ہوں اندر بھی مزید بوکس میں ہی رکھا ہوا ہے میں لیدھر ویڈیو بناؤں گی یا اس کو بند ہو جاؤ اس میں سارے لینڈز ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ان کے جو میں آنکھوں میں آپ پہن کے ساتھ دکھا دوں گی کون سا کیسا نہیں لگتا اور میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں سارے آئی شیئر پیلٹ جن کو میں شیئر کروں گی میں بھی نہیں جاؤں گی میں ہوپ فلی انشاءالا ضرور آپ کے لئے ویڈیو ضرور بناؤں گی یہاں پہ میری یہ تین جو ہیں مورفی کی پیلٹ ہے مورفی کی مورفی ہوتا ہے جو مرضی بولو بھئی اپنی مرضی ہے ای بولو یا نہ بولو یہ میں ایک نیو لی ہے اس کو میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کروں گی اس کو میں شیئر کروں گی ایک سپیشل ویڈیو میں 35M ہے یہ بوس موڈ اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں یہ ہے ایک 35B ایک مورفی کی 35B ہے ایک ایک یہاں پہ جیکلین کے لیا ہے یہ میری سب سے فیوریٹ ہے اگر آپ کو اپنے پیسے انویسٹ کرنے ہے کسی بھی ہائی اینڈ اچھے والے پیلٹ میں تو میں آپ ریکمنڈ کروں گے کہ مورفی کے پیلٹ پر ضرور انویسٹ کرو اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گلامرس فیس کی آپ اس کو میری فرس پیلٹ فرس تو نہیں تیسری چوتھی جب میں میک ایک پیلٹ نمبر فائل آئیز یہاں پہ دونوں جو ریدہ زین کوسمیٹکس کا انکریم میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور ابھی جو میں ایڈ کی ہے اپنی کلیکشن میں یہ میرے انستازیا کی انستازیا کی دو پیلٹ ہیں موڈرن ڈینیسنس اور دوسری ہے اس کی پریزم پیلٹ ہے تو یہ کافی مجھ اچھ لگی ہیں تھوڑی سی چوکی ہیں ایکسپینسی بھی بہت زیادہ ہیں لیکن خیر شوکا کلی مل نہیں اور اس کے بعد یہ ہیں فوکلیر کی پروڈکس یہ بہت زوردست ہیں فوکلیر کی پیلٹ ہیں پیلٹ بہت اچھی ہے سن رائز پیلٹ بہت کمال کی ہے اور یہاں پر اس کی یہ والی ایک اور ہے فوکلیر کا ever changing پیلٹ یہ بھی گوڈ ہے میں آپ ساری گوڈ بولوں گی کیونکہ مجھے ان سے کام پڑھتا رہتے ہیں ان سے واستہ پڑھتا رہتے ہیں ابھی تک میرے پاس کافی اچھا کلیکشن ہے ایسا کوئی نہیں یہ میس روز بھی ہی 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 پیلٹ اور فوکلیر کا ہی نکل آو فوکلیر یہ ہدا بیوٹی کا دیو پاپی سے بول سکتے ہیں اسی طرح کے چھوٹے والے پیلٹ میں آفورڈبل ہیں ہدا بیوٹی بہت ایک سپنسیو ہے اچھا سیڈلی میں پاس ہدا بھی پیلٹ اس لیے نہیں پیسے خرچ کرتا میرے دل دھچکا لگ جاتا تھا اور پیسے بہت محنت سے کمائی جاتی ہے تو میں نے پیلن پیلن پر رکھا ہے یہ نہیں کینسل کر دی لیکن پر رکھا ہے کبھی نہ کبھی تو لے لوں گی اللہ میں زیادہ سارے پیسے دیں دیں پیلٹ کو سٹار ویل مجھے بہت اچھ لگتے ہیں تو میں نے یہ جلی جلی کے چکر میں پیلٹ کا دھیر لگا رہی اور آپ لوگوں کے ساتھ میں بائی بائی آپ لوگوں کو میرا کیسا کولیکشن لگا مجھے پتہ میری ویڈیو میں پیچھے بیک رہا ہے کیونکہ میرے بچوں نے بلکل بھی اپنے آواز کم نہیں کی تو لائک ایک لائک کیجئے اور بس مجھے آپ لوگوں کی دھیر ساری دعائیں چاہیے آپ لوگوں کا پیار چاہیے تو انشاءاللہ 2020 کے اینڈ پر ہم پھر ویڈیو شیئر کریں گے تو ابھی صرف دو دن رہ گئے ہیں اور جو میں کل لگاؤں گی تو صرف ایک اور دو دن پتہ نہیں بھٹی وان کا سینان سینان جانی میں نہیں بولتی آپ سے دیکھیں بچوں کے ساتھ ایسے بولنا پڑتے ہیں بچے کہاں سنتے ہیں یار آج بچے ہی نہیں سنتے ہیں اور 2020 میں 2019 کے اینڈ تک میرا بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس 1 دیسامبر کو پورے 7 years کا ہو گیا تھا بلا اور یہ چھوٹو بھائی تھہر جائیں اور یہ چھوٹو بھی ملہ کافی ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس پولو نے سکول دانا شروع کر دیا بھائی ماشاءاللہ